بسم اللہ الرحمن الرحیم نحب دوم صلی اللہ رسول کریم امام باب حرکے سے پہلے جو ہمارا چیل حدیث مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے آج ہر حدیث مبارکہ عجیب ہے بار بار یہ فقیر حرز کرتا ہے اور آج کی یہ حدیث مبارکہ تو ہمارے اوپر بہت یعنی اس وقت میں فٹ ہوتی ہے اور بہت سوچنے کا مقام ہے ترجمہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق یہ لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے حضور شریف میں یہاں لکھا ہے کہ جان بوجھ کر واقعے کے خلاف بیان کرنا تو جھوٹ ہے کہ آپ کو پتا ہے ایک عمر ہوا ہی نہیں اور آپ بیان کرنا یہ تو جھوٹ ہو گیا مگر کسی بات کی آپ کو تحقیق نہیں ہے کوئی بات آپ کے علم میں آئی ہے یا کسی نے آپ کو کہی ہے آپ کی ابھی اس بات میں تحقیق نہیں ہے اور آپ بغیر تحقیق یہی کسی اور سے بیان کر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یعنی یہ بھی جھوٹے ہونے کے متراز ایکوئلنٹ ہے عام طور پر افواہوں سے جو کچھ نقصان و تباہی ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہیں بالخصوص کسی اختلافی لڑائیم کے بارے میں جب ہو رہی ہو کسی دو جماعتوں کے درمیان میں تو بس آپ نے ادھر کی کوئی بات سنی ادھر لگا دی ادھر کی سنی اب تحقیق نہیں کہ آیا کوئی بات ایسی ہوئی بھی ہے کہ نہیں اور یہ اکثر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اختلافات اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے عمل کو جانچنا چاہیے کہ ہم افواہوں کے پھیلانے میں تو شریک نہیں ہو رہے ایسا شخص جھوٹا ہے چنانچہ نہ تو افواہوں کو پھیلاؤ نہ کسی دوسرے سے سن کر ان پر یقین کرو اسی طرح کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے حدیث اسی طرح کسی حدیث یا آیت قرآنی کا حوالہ یا اس کا مطلب پوری تحقیق کے بغیر بیان کرنا نہیں چاہیے یہ دوسرا بہت گیری بات ہے کہ آج ہم علماء کیونکہ ان کو علم ہوتا ہے تو وہ اگر کسی حدیث مبارکہ کا ترجمہ کریں یا قرآن کی آیت کا ترجمہ بیان کریں تو انہوں نے علم پڑا ہوا ہے خاص طور پر وہ حضرات جنہوں نے یہ علم حاصل نہیں کیا تو ان کو بالخصوص اپنی رائے سے بلا تحقیق وہ ایسی تشریح جس پر ان کی تحقیق نہیں ہے یا ان کی اپنی رائے شامل ہو گئی اس کو ان کو آگے نہیں دوسروں کو بتانا چاہیے میں اس کے بھی تھوڑی وضاعت کر دوں گا اور اس مضمون کے لکھتے ہوئے بھی اس بات کا خیاس اتمام کرنا ضروری کہ اگر ایسی کوئی آپ تحریر میں یا بیان میں کوئی ایسی بات لکھ رہے ہیں یا حدیث کی طرف حوالہ دے رہے ہیں یا قرآن کے آیت کی طرف حوالہ دے رہے ہیں جو اس کے معینے نہیں ہیں تشریح نہیں ہے آپ نے کسی عالم سے اس کی تشریح ایسے سنی نہیں ہے کسی عالم کی کتاب میں وہ ایسی پڑھی نہیں ہے اور آپ اپنی رائے سے کر رہے ہیں یا سنی سنائی بات پر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ بہت خطرناک ہے اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اب اب میں اس کے یہاں تھوڑی سی آج کے دور کے حساب سے کرلوں جو سب سے بڑا فتنہ ہے ہمارا آج جو ہم کرتے ہیں کہ یہاں ہمیں کوئی میسیج فیس بک پہ یا واتس ایپ پہ بالخصوص آیا نہیں ہم نے اس کو بعض وقت تو میں نے دیکھا لوگ پڑے بغیر اس کو فورڈ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اچھا اس میں دو تین قسم کے میسیجے جو ہوتے ہیں ایک واحیات میسیج ہوتے ہیں چلو وہ تو گناہ ہی آگیا سمجھ میں آگئے بعضیں میسیج ایسے ہوتے ہیں جس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوتی ہے اور اس کی غلط تشریح ہوتی ہے اور ہم تحقیق ایک تو ہے نا کسی آپ کسی کوئی ایسی کلپ آگئی جو کسی بڑے عالم کی بیان کردہ کلپ ہے اس پہ تو آپ کی تحقیق ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ آفورڈ کرے مگر بہت دفعہ یہ فقیر کے اپنا تجربہ لگا ہے کہ لوگوں نے بھیجی ہے اور جب میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ دیکھئے تو صحیح آپ کیا بھیج رہے ہیں اس میں تو قرآن شریف کے غلط ترجمہ کیا ہوا ہے اہو حضرت ہم نے تو پڑی نہیں تھی بس ہم نے فورٹ کر دی تو بات یہ کہ آپ نے جب پڑی نہیں تھی تو فورٹ کیسے کر دی ایک بات دوسرا ہے یا پڑی تو تحقیق تو کرتے بالکل غلط ترجمہ میرے خود یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ ایک میسیج چلی تھی بہت کہ اور اس میں منصوب کیسے کیا گیا تھا کموں بیش جو مجھے یاد ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سورہ تبارک اللذی میں آیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے اگر تُو نے تحجت پہ اٹھ کے مجھ سے نہ مانگا تو تُو بے وفا ہے اور اگر تُو نے مانگا ہاں نہ مانگا تو تُو بے وفا ہے اور اگر تُو نے مانگا اور میں نے نہ دیا تو میں بے وفا ہوں عجیب اس قسم کی مجھے فوراں خیال آیا کہ آج تک یہ پڑھنا تو مجھے یاد نہیں مگر پھر میں نے دوبارہ قرآن شریف کھولا اور اس کی ڈھونڈا حالانکہ مجھے یقین تھا کہ یہ بات میں نے پہلے نہیں پڑھی مگر وہ بات آپ کو بھی پتا مجھے اس طرح کا کوئی ترجمہ اس کا تھا ہی نہیں اور اس کے بھیجنے والے کہ جب میں نے بھیجا اوہ اچھا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں اب کیا ہے آپ قرآن پہ یعنی غلط اشاعت کر رہے ہیں جھوٹ باندھ کے قرآن پہ آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں یا اسی طرح حدیث مبارکہ پہ آپ اگر جھوٹ کتنی سخت وعید آئی ہے کہ صحابہ کرام بھی یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے بڑے احتیاط اور ڈرتے تھے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا نہ ہو کہ زیر زبر ہمارا آگے پیچھے ہو جائے اور ہم اس بات کے گناہ گار ہو جائیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح نہیں پہنچ جائے اور آج ہم دبا دب اور خاص طرح پر اختلافی چیزوں میں تحقیق ہوتی نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کوئی کسی دو کا جھگڑا چل رہا ہوگا کوئی دو تین سار پرانی کلپ ہوگی وہ آج کر کے بھی بھیج رہوں گے دیکھیں آج یہ ہوا کئی فطروں میں یہ برابر آپ آپ کا بھی تجربہ ہوگا میرا بھی تجربہ ہے سنی سنائی بات کو تحقیق نہیں ہے تحمتیں لگا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا انہا لیلہ و انہا لیلاجون خاص طور پر ہمارے ہاں تو یہ سیاست میں تو بہت آتا ہے گالیاں تحمتیں ایسے نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کے ساتھ مزاخ مت کرو بہت زبر پکڑائے گی بہت زبر دست پکڑائے گی زمزن کی بوتل میں شراب ڈال کے پیو گے اور بولو گے کہ پاک ہو گئی ہے ایسے نہیں ہے خدا کے کہر سے ڈرو خدا کے کہر سے ڈرو آج کل ہمارا یہ وطیرہ بن گیا بس ادھر سے میسز اور خاص طور پیسے کو اس کو گالیاں اس کو گالیاں اس پہ تحمد اس پہ تحمد اس نے اتنے پیسے کھا لیا اس نے یہ کلیا اس نے فرانا تمہیں تحقیق ہے جی تحقیق تو نہیں اکثر ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں آپ کو اس بات پہ تحقیق ہے تحقیق نہیں ہے تو آپ کو تو اس منصف پہ نہیں بٹھایا گیا نا کہ آپ اس کو جج کریں یا اس کو سزا دیں یا جن کو بٹھایا گیا کیامت کے دن وہ جواب دیں مگر آپ جو سنی سنائی بات یا آپ تحمد لگا رہے ہیں یا آپ غیبت کر رہے ہیں یا سراسر جھوٹی بول رہے ہیں جو کرنے کے کام ہیں وہ کرو تو یہاں میں بہت ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بیماری سے باہر آ جائے ہاں وہ خیر کی بات جس پہ آپ کو تحقیق ہو یا جس میں ایک آثنٹک تزدیق صدا ہمارے علماء کرام کے بیانات ہیں ان کی کلپس ہے یا کسی اللہ والے کی مستند اللہ والے کی بات ہے تو آپ پھر اس کو فورٹ کرنے اس میں حرج نہیں ہے جو سنی سنائی یا کسی نے گھر بیٹھ کے اچھے جذبے میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ایسی کلپس بھی آتی ہیں کہ جی انہوں نے فلانی جگہ یہ پڑا مسلمانوں نے تو گمبت اڑ کے جب مسجد کے اوپر چڑھا گیا کیا کیا اسلام کو اس قسم کی شوبدہ بازیوں کی ضرورت ہے وہ سب بلک جھوٹ ہوتا ہے فوٹو شاپ ہوتا ہے تو جس نے بنایا اس نے بھی جھوٹ کام کیا مگر جس نے اس کو آگے پھیلایا بھی اور ایسے میں دسیوں اور باتیں عرض کر سکتا ہوں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج ان چیز ان بیکار چیزوں سے یہ لایانی چیزیں ہیں آپ پہ فرض اللہ پاک یہ نہیں پوچھے گا تک یہ میسج یا حدیث مبارکہ یہ تمہیں پہنچی تو پہ فوروڈ کیوں نہیں کی آتھنٹک چیزیں فوروڈ کرو اور نہیں کی تو گناہگار نہیں ہو تم مگر اگر بلا تحقیق چیزیں فکیر بھی جو یہ حدیث شریف آپ سے بیان کرتا ہے اس کا ترجمہ جو مستنید علماء کا لکھا ہوا ہے بیان کرتا ہے جیسے یہ میں پڑھ رہا ہوں یہ اس کا مفتی مرتب مفتی تکی عثمانی صاحب نے کی مفتی شفی صاحب رحمت اللہ یہ جو ترجمہ میں جن حدیث کی جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے جو ترجمہ پڑھتا ہوں حضرت مفتی شفی عثمانی صاحب رحمت اللہ لے کا ہے ایک مستند علم کا ترجمہ میرا ترجمہ نہیں ہے پھر ازنی کی تشریح بھی پڑھتا ہوں اور اس تشریح کی دیرا وضاحت کر دیتا ہوں ایسا نہیں کہ اس ڈر کے مارے اس ڈر کے مارے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی میں ایسی بات منصوب کر دوں جس کا مجھے علم نہ ہو یا میری اپنی طرف سے ہو جائے عزیزوں اس بات میں بہت ہی آپ اتیاد کریں سنی سنائی باتوں کو کوئی فاورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جتنا ٹائم ہم فاورڈنگ پہ لگاتے ہیں بیکار باتوں کو وہ لایانی میں آگے ابھی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی وہ حدیث مبارک ہم نے پڑھی کہ جب ایک آدمی لایانی چیزوں میں مصروف ہو تو سمجھ لو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے کیوں ہم لایانی باتوں میں ہاں جو مستنج چیزیں ہیں جو ضروری ہیں وہ سوچ بڑے تحقیق کے بعد اور جس میں کوئی خیر کا پہلو نکلتا ہو جس کا کوئی صرف غیبت کا یا تحمد کا پہلو نکلتا ہو اس کو بڑے فاورڈ کر کے آپ نے کیا تو اس سے کیا مل گیا آپ کو مجھے بتائیے اس کا کیا فائدہ ہو گیا نہ ہمارے موجودہ حالات پہ نہ آپ کے حالات پہ نہ ملک کیا کسی بھی کوئی فائد بس ایک بیٹے میں فارورڈنگ 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 ایک جماعت ادھر فارورڈنگ کریے دوسری جماعت ادھر بیکار لایانی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے سے وہ کہتے ہیں جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو غالم دو یا تین میل مجھے یاد نہیں کہ اتنے فاصلہ اتنی اس کے موں سے بو آتی ہے فرشتے دور ہو جاتے پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہم پہ کہاں سے جی میں نے کوئی جھوٹ بولا تو نہیں یہ جو آپ نے کوئی غلط ترجمہ آگیا کوئی غلط کلپ آگئی اور آپ نے تحقیق کیے بغیر اس کی آگے اشاعت شروع کر دی فلانے آدمی نے اتنی چوری کر لی آپ کو تحقیق ہے کوئی تحقیق نہیں آگی ہزا چلتا ہے سو روپے کا کام وہ اب ہزار روپے کی چوری ہو گئی وہاں آپ اکل بھی استعمال نہیں کرتے کہ یار یہ تو جھوٹا ہے یہاں جھوٹ ہونے کے یہی ثابت ہے مگر ہم بڑے خوشی سے جتنا بھی اچھلو خدا اور رسول کی نظروں میں تم جھوٹے ہو اور اس کا غضب اس کا کہر بھکت ہوگے کہ جا کے ہم توبہ کر لیں بعض آ جائیں بعض آ جائیں اس چیز سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہیں یہ چیزیں تباہ کر رہی ہیں کہ آج یہ امت سال میں کیوں ہے یہی ساری وجہ ہم کہتے ہیں ہم تو کسی گناہ میں نہیں ہیں یہ ہے نا گناہ ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ادھر ایسی حرکتیں کر کے پتہ نہیں ہم کس کسی پہ تو امت لگا رہے ہیں کس کی غیبت کر رہے ہیں کسی پہ جھوٹی باتیں سنی سنائی آگے کر رہے ہیں کیسے کیسے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہیں جب گناہ کا احساس نہیں ہوتا اب آدمی گناہ سے رکھتا نہیں ہے تو اللہ کے بندوں خوش کے مقصد فقیر بار بار عرض کرتا ہے مقصد کسی پہ تنقید نہیں ہے اس وقت جاگنے کا وقت ہے مسلمانوں کو جاگنے کا وقت ہے ہم ہر آدمی کسی اوپر پہ کسی اور پہ انگلی نہ اٹھا ہے خود اپنے اندر دیکھے کہ یہ چیز میرے اندر ہے یہ غلط بات یہ گناہ ہے اگر ہے تو توبہ کر کے اس کو چھوڑ دے کسی سے ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے مگر اگر ہے تو توبہ کر کے چھوڑ دے تو اس کو ان چیزوں کو مصبت انداز میں لے کے اور اپنی صفحہی کریں آخر الدعوانہ الحمدللہ امیر